جس کا آپ کے ساتھ کرموں کا لینا دین ہوتا ہے وہی بیٹا بن کر بیٹی بن کر تباند بن کر اور بہو بن کر آتا ہے لینا دینا نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا اس لیے آج کی یہ کہانی آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی اس لیے اس کہانی کو انتر تک بڑے دھیان سے دیکھئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آج کی یہ کہانی کرموں کے لین دین کی ہے ایک فوجی تھا اس کے ماں نہیں باپ نہیں شادی نہیں کی بچے نہیں بھائی نہیں بہن نہیں اکیلا ہی کما کما کے فوج میں چما کرتا رہا تو تھوڑے دن میں ایک سیڑ جی جو فوج میں مال سپلائی کیا کرتے تھے ان سے ان کا پریچے ہو گیا اور دوستی ہو گئی سیڑ جی نے انہیں کہا جو تمہارے پاس پیسہ ہے وہ اتنے کے اتنا ہی بڑا ہے تم مجھے دے دو میں کاروبار میں لگا دوں گا تو پیسے سے پیسہ بڑ جائے گا فوجی نے سیڑ جی کو پیسہ دے دیا سیڑ جی نے کاروبار میں وہ پیسہ لگا دیا کاروبار ان کا چمک گیا کھوب کمائی ہونے لگی کاروبار بڑ گیا تھوڑے ہی دن میں لڑائی لگ گئی لڑائی میں فوجی گھوڑی پر چڑھ کر لڑنے گیا گھوڑی اتنی بیکار اور بتمیز تھی کہ جتنی زور سے لگام کھینچی اتنی تیج بھاگے کھینستے کھینستے اس کے گلفر تک کٹ گئے لیکن وہ دوڑ کر دشمنوں کے گول میں جا کر کھڑی ہو گئی دشمنوں نے وار کیا فوجی بھی مر گیا گھوڑی بھی مر گئی اب سیڑ جی کو معلوم ہوا کہ فوجی مر گیا ہے تو سیڑ جی بہت خوش ہوئے کہ اس کا کوئی وارث تو ہے ہی نہیں اب یہ پیسہ کس کو دینا اب میرے پاس پیسہ بھی ہو گیا کاروبار بھی چمک گیا لینے والا بھی نہیں رہا یہ سوچ کہ سیڑ جی بہت خوش ہوئے کچھ دن کے بعد سیڑ جی کے گھر میں لڑکا بھی پیدا ہو گیا اب سیڑ جی اور خوش کہ بھگوان کی بڑی دیا ہے خوب پیسہ بھی ہو گیا کاروبار بھی ہو گیا لڑکا بھی ہو گیا لینے والا بھی مر گیا سیڑ جی بہت خوش وہ لڑکا ہوشیار تھا پڑھنے میں سمجدار تھا سیڑ جی نے اسے پڑھایا لکھایا جب پڑھ لکھ کر پڑھا ہو گیا تو سوچا کہ اب یہ کاروبار سنبھال لے گا چلو اب اس کی شادی کر دیں شادی کرتے ہی گھر میں بھورانی آ گئی اب اس نے سوچا کہ چلو بچے کی شادی ہو گئی ہے اب کاروبار سنبھالے گا لیکن کچھ دنوں میں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی اب سیڑ جی ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس ویدے کے پاس دوڑ رہے ہیں ویدے جی جو دے رہے ہیں دوا کھلا رہے ہیں اور دوا اثر نہیں کر رہی بیماری بڑھتی ہی چاہ رہی ہے پیسہ برباد ہو رہا ہے اور بیماری بڑھتی ہی چاہ رہی ہے رو کٹ نہیں رہا ہے پیسہ خوب لگے جا رہا ہے اب انت میں ڈاکٹر نے کہہ ہی دیا کہ لا علاج مرج ہو گیا ہے اس کو اب اسادے روگ ہو گیا ہے یہ بچہ دو تین دن میں مر جائے گا ڈاکٹر کے جواب دینے پر سیڑ جی نراش ہو گئے اور بچے کو لے کر روتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں ایک آدمی ملا اس نے پوچھا کہ سیڑ جی کیا ہوا بہت دکھی لگ رہے ہو سیڑ جی نے کہا یہ بچہ جوان تھا ہم نے سوچا بڑاپے میں ہمارا سارا بنے گا شادی ہوتے ہی اب یہ بیمار ہو گیا ہم نے اس کے لئے خوب پیسہ لگا دیا جس ڈاکٹر نے جتنا مانگا اتنا دیا لیکن آج ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب یہ بچے گا نہیں اسادے روگ ہو گیا ہے اسے لا علاج مرج ہے اب گھر لے جاؤ دو تین دن بھی کٹنا مشکل لگتا ہے آدمی نے کہا ارے سیڑ جی تم کیوں دل چھوڑ رہے ہو میرے پڑوس میں ویدی جی دوا دیتے ہیں دو آنے کی پڑیا کھا کر مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جلدے سے تم ویدی جی کی دوا لے آؤ سیڑ جی دوڑ کر گئے دو آنے کی پڑیا لے آئے اور پیسہ دے دیا پڑیا لے آئے بچے کو کھلائی بچہ پڑیا کھاتے ہی مر گیا بچہ مر گیا آپ سیڑ جی رو رہے ہیں سیٹھانی بھی رو رہی ہے اور گھر میں بہورانی اور پورا گاؤں بھی رو رہا ہے گاؤں میں بھی شور مچ گیا کہ بہورانی سیڑ کی کمر جوانی میں ٹوٹ گئی سب لوگ رو رہے ہیں تب تک ایک مہاتمہ جی وہاں آ گئے انہوں نے کہا کہ سیڑ جی کیوں رو رہے ہیں لوگ بولے اس سیڑ جی کا ایک ہی جوان لڑکا تھا وہ مر گیا اس لئے سب لوگ رو رہے ہیں سب دکھی ہو رہے ہیں مہاتمہ بولے سیڑ جی کیوں رو رہے ہو سیڑ بولے مہاراج جس کا جوان بیٹا مر جائے وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ مہاتمہ بولے تو آپ کو کیوں رونا سیڑ میرا بیٹا مرا تو اور کس کو رونا مہاتمہ بولے اور اس دن تو آپ بڑے خوش تھے سیڑ کس دن پہ مہاتمہ بولے ارے جس دن فوجی مر گیا سوچا کہ اب پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا محال بہت ہو گیا کاروبار خوب چمک گیا اب دینا بھی نہیں پڑے گا اس لئے بہت خوش تھے مہاتمہ سیڑ جی بولے پہی فوجی پیسہ لینے کے لیے بیٹا بن کر آ گیا پڑنے میں لکھنے میں کھانے میں پہننے میں اور شوک میں شرنگار میں چتنا لگانا تھا لگایا شادی بیان میں سب لگایا اور پیاز در پیاز لگا کا ڈاکٹر کو دلوا دیا اب جب دو آنے پیسے بچ گئے وہ بھی ویدی جی کو دلوا دیئے اور پڑیا کھا کر چل دیا اب کرموں کا لینہ دینا پورا ہوا سیڑ جی نے کہا ہمارے ساتھ تو چلو کرموں کا لینہ دینا تھا چلو ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا لیکن وہ جوان بہورانی گھر میں رو رہی ہے جوانی میں اس کو دھوکہ دے کر ودوہ بنا کر چلا گیا اس بیچاری کا کیا ذرم تھا پھر اس کے ساتھ میں ایسا دھوکہ کیوں کیا مہاتمہ بولے یہ وہی گھوڑی ہے جس نے جوانی میں اس کو دھوکہ دیا اس نے بھی جوانی میں اس کو دھوکہ دے دیا پیٹا بن کر پیٹی بن کر دماد بن کر اور بہو بن کر کون آتا ہے جس کا ہمارے ساتھ کرموں کا لینہ دینا ہوتا ہے لینہ دینا نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا اس لئے دوستو اپنے جیور میں کوئی بھی کرم کرو تو جاگرو کھوکے کرو اور پھول سے بھی کسی کے ذاتھ چھل کپٹ مت کرو چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کر دیتی ہیں اس لئے چھوٹے سے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ بھی کسی کی بددعا مت لو اور جو کچھ بھی ہو سکے اچھا کرم کرو اچھی لگی ہو توروں کے ساتھ بھی جیدہ جیدہ شیئر جیور کریں جن سے وہ بھی پریریتھ ہو کر اچھا کرم کر سکے دھنیواد